سیاہ لباس میں نماز پڑھنا سیاہ لباس میں نماز پڑھنا کچھ فقہ عام حال دنوں میں ازائی امام میں تو کہتے ہیں کہ ازائی امام مظلوم میں تو نہ صرف یہ کہ مکروح نہیں ہے بلکہ پسندیدہ بھی ہے اور آگاستانی کے نزدیک تو سیاہ لباس کی کراہیت سرے سے ہے ہی نہیں نہ نماز میں نہ نماز سے ہٹ کر کہتے ہیں کہ سیاہ لباس سیاہ جوتہ اس میں کسی کی بھی کراہیت ثابت نہیں حتی کہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ نماز کے اندر کراہیت ہے لیکن نماز تک میں وہ کراہیت کو نہیں سمجھتے ہیں نہ عام حالات میں اور نہ نماز میں دیکھیں بڑی حیرت انگیز بات ہے مثلا جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نمازی کے لیے بھی کالے لباس میں آگاستانی کے نزدیک نماز پڑھنا مکروح نہیں ہے تو لوگ توضیل مسائل اٹھا کے لیاتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے فقہہ نے یہ چیزیں نماز میں مکروح شمار کی ہیں پھر اس کے نیچے لکھا ہے مثلا سیاہ لباس میں نماز پڑھنا لکھا تو وہ مجتہید نے تو وہ یہ لکھ رہا ہے کہ فقہہ نے شمار کی ہیں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں شمار کر رہا ہوں دیکھیں یہ بڑی ٹیکنیکل توضیل مسائل پڑھنا بھی تو ایک آرٹ اور ہونہ رہنے آپ کو بتاؤنے چاہیے اس کے معنی کیا ہیں شمردہ شدہ است مثلا لکھا ہے شمار کیا گیا ہے یا مثلا اس کو مصطحب شمار کیا گیا ہے یا مکروح شمار کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کا اپنا نظریہ نہیں فقہہ وغیرہ کا نظریہ بیان کر رہے ہیں تو فقہہ کے اندر بحرالی مشہور نظریہ رہا ہے کہ کالے لباس کے اندر یا سیاہ لباس میں نماز پڑھنا مکروح لیکن آغاستانی فرماتے ہیں میرے نزدیک ثابت نہیں لیکن کیونکہ فقہہ نے لکھا ہے تو انہوں نے لکھ دیا ہے اس کے اندر لیکن آغاستانی خود ایسا نہیں سمجھتا